اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم سی سی پلس پلس لینگویج کا دوسرا یونٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دوسرا یونٹ ہے یوزر انٹریکشن کے بارے میں یوزر اور مشین کا انٹریکشن ہمارے پروگرام کے ذریعے یعنی یوزر کچھ انپڑ دے پروگرام اسے پراسس کرے پراسس کرنے کے بعد یوزر کی ضرورت ریکوئرمنٹ کے مطابق آؤٹپوٹ دکھا دیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر پروگرامز تین کام کرتے ہیں پہلا کام ہے یوزر سے انپڑ لینا اس انپڑ کو پھر پراسس کرنا یہ ہو گیا دوسرا کام اور پراسس کرنے کے بعد تیسرا کام ہے اس ریزرٹ کو آؤٹپوٹ کرنا یوزر کو دکھانا پروسسنگ تو مشین نے کرنی ہے انپڑ اور آؤٹپوٹ یوزر اور مشین کا انٹریکشن ہے تو پھر انپڑ کرنے کے لیے اور آؤٹپوٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ میکنزم چاہیے کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسے فنکشنز چاہیے جو یوزر سے انپڑ لیں مشین کو دیں اور پھر پروسسنگ کے بعد مشین سے ریزرٹس لے کے یوزر کو دکھا دیں اس مقصد کے لیے فنکشنز استعمال کیا جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فنکشنز دو قسم کے ہیں ایک ہے برٹن فنکشنز جو لینگویج کی لائبریڈی میں بنے بنائے موجود ہیں لینگویج بنانے والوں نے بنا کے لینگویج کی لائبریڈی میں سٹور کر دیئے موجود ہیں ہم اپنی ضرورت کے مطابق جہاں جب ضرورت پڑے ان فنکشنز کو کال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور دوسری ٹائپ ہے فنکشنز کی یوزر ڈیفائنڈ فنکشن یعنی یہ بلٹن نہیں ہے یوزر کو خود بنانے پڑتے ہیں ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ سی سی پلاس پلاس لینگویج کے لیے انپوڈ اور آؤٹوڈ دونوں مقاصد کے لیے بلٹن فنکشنز اویلیبل ہیں ہم جب چاہیں انہیں کال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس یونٹ کے اندر ہم دونوں چیزیں ہیں یعنی انپوڈ اور آؤٹوڈ یہ دونوں چیزیں پڑھیں گے پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹوڈ کیسے دی جاتی ہے پہلے آؤٹوڈ دیکھیں گے بعد میں انپوڈ دیکھ لیں گے تو سی لینگویج کے اندر آؤٹوڈ کے لیے یوز ہونے والا بلٹن فنکشن ہے پرینٹ ایف پرینٹ ایف فنکشن اس کی فل فارم ہے پرینٹ فارمیٹٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فنکشن کیسے کام کرتا ہے اس مقصد کے لیے ہم ایک چھوٹا سا پروگرام بنائیں گے جس میں ہم کوئی آؤٹوڈ لیں گے پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر اور پرینٹ ایف فنکشن یوز کر کے اس کی آؤٹوڈ دیکھتے ہیں پروگرام ٹائپ کرنے کے لیے ہم نے ڈیو سی پلس پلس چلایا اب اس میں سب سے پہلے ہم ہیڈر فائل انکلوڈ کریں گے انکلوڈ انگل بریکٹ کے اندر ہیڈر فائل کا نام ٹائپ کیا جائے گا s2dio.h ہیڈر فائل انکلوڈ کی اس کے بعد میں ایک اور ہیڈر فائل انکلوڈ کروں گا کون آئوڈ ڈاٹ ایچ جس میں گیٹ سی ایچ فنکشن موجود ہے جو میں اس پروگرام میں یوز کرنے والا ہوں اس کے بعد آگیا ہمارا مین فنکشن مین فنکشن کے اندر اس بریکٹ کے اندر ہم ساری پروگرامنگ کرتے ہیں اس میں پرینٹ ایف فنکشن یوز کریں گے پرینٹ ایف اس کے بعد سمال بریکٹ سمال بریکٹ کے اندر ڈبل کوٹیشن اس کے اندر جو بھی میں سٹرنگ ٹائپ کروں گا وہ ویسے ہی سکرین پر ڈسپلی کر دی جائے گی فار اگزمپل یہاں میں نے ٹائپ کیا ہیلو ورڈ یہ سکرین پر ڈسپلی ہوگی یہ ہماری سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہوگی اس کے انڈ پر سیمی کولن لگائی جائے گی اس پروگرامنگ کے اندر ہر سٹیٹمنٹ کے انڈ پر سیمی کولن یوز کرنا ضروری ہے اس کے بعد ایک اور فنکشن میں نے ٹائپ کیا get ch get کریکٹر سیمی کولن اور یہاں پر ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہوگیا بریکٹ کلوز کی مین فنکشن کی بوڈی کی بریکٹ کلوز کر دی اس کے بعد اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لیے کنٹرول ایس شورٹ کٹ کی یوز کی جا سکتی ہے سیو کر لیا سیو کرنے کے بعد اس کو کمپائل کرنا ہے کمپائل کے لیے ایف نائن کی پریس کر سکتے ہیں کنٹرول پلاس ایف نائن کی ہے یا ایگزیکیوٹ والی آپشن میں جا کے کمپائل کر دیں یہاں سے کمپائلیشن ہماری کمپلیٹ ہوگئی کمپائلیشن کے بعد ہم نے پروگرام کو رن کرنا ہے رن کے لیے ایف ٹین یا کنٹرول ایف ٹین کی بعض وریجنز میں یوز ہوتی ہے یہاں پر ایگزیکیوٹ والے ڈراب ڈاؤن مینو میں جا کے رن پر کلک کیا تو یہ ہماری آوٹ پوٹ سامنے آگئی ہیلو ورڈ تو سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا چھوٹا سا پروگرام جس میں ہم نے پرنٹ ایف فنکشن کو یوز کیا جی سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا یونٹ نمبر دو کا یوزر انٹریکشن کا پہلا لیکچر جس میں ہم نے پرنٹ ایف فنکشن کو یوز کرنا سیکھا اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسی طرح کے پروگرامز ٹائپ کریں جس میں آپ پرنٹ ایف فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ آورپوٹس لیں اس کی خوب پریکٹس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ